کچھن میں کام آنے والے کچھ جروری ٹپس تو آئیے جانتے ہیں ان ٹپس کے بارے میں نمبر ایک بیسن کے گھول میں جرہ سی ارد کی دال کا پیسٹ ڈال دینے سے پکوڑیوں کا سواد بڑھتا ہے نمبر دو آلو کی ٹکی کے مسالے میں ایک کچھے کیلے کو بال کر اس میں ملائیں ایسا کرنے سے ٹیسٹ بڑھی آتا ہے نمبر تین بھٹورے میں کمیر اٹھانے کے لیے اس میں سوکھی بریڈ کو چورا کر کے ملائیں جلدی کمیر اٹھے گا نمبر چار موٹ کی دال بنانے کے لیے دال گھوتے سمیں ایک کپ دھودھ ملا دیں دال فولی ہوئی ایو خستہ بنیں گی نمبر پانچ ڈرائی فروٹس کو ڈبے میں سٹور کر کے فریج میں رکھیں اس سے آپ کے ڈرائی فروٹس لمبے سمیں تک خراب نہیں ہوں گے نمبر شے بیسن کے لڈو بناتے سمیں جدی اس میں تھوڑا سا مونگ دال کا آٹا ملا دیں گے تو لڈو اور بھی زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوں گے نمبر ساتھ بادام کا شلکہ اگر آسانی سے نہیں اترتا ہے تو اسے گرم پانی میں ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں شلکہ ترنت نکل جائے گا نمبر آٹھ بارش کے موسم میں نمک کو پانی ہونے سے بچانے کے لیے اس میں ایک مٹھی چاول رکھ دیجئے نمبر نو آم کے اچار بناتے سمیں اس میں تھوڑا سا گھوڑ ڈال کر ملائیں اسے اچار زیادہ سوادشت بنے گا نمبر دس پیاج کاٹنے کے بعد اکثر اس کی گند ہاتھوں میں رہ جاتی ہے اس سے شٹکارہ پانے کے لیے ہاتھوں میں تھوڑا بیکنگ سوڈا لے کر رگڑ کر واش کر دیں نمبر گیارہ سلاد کاٹتے سمیں ہمیشہ سبجیاں ترشی کاٹیں ایسے اس کا جوس برقرار رہتا ہے نمبر بارہ گریوی کی رنگت اچھی رکھنے کے لیے مسالے کے ساتھ جرہ سا چکندر رکھیں نمبر تیرہ برسات کے دنوں میں مسالے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے انہیں کاج کے جار میں رکھیں نمبر چودہ چاول کو برسات میں پڑھنے والے کیڑوں سے بچانے کے لیے اس میں پتی سہت نیم کی ڈنڈل رکھ دیں نمبر پندرہ ابلے ہوئے سنگھاڑے زیادہ ماترہ میں نہیں کھانے چاہیے کیونکہ سنگھاڑے بننے کے بعد ان کے پوسٹک تتو نسٹ ہو جاتے ہیں تھانکس فور واشنگ فرینڈز